موسیقی 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 سبسیڈی دو سستی روٹی لو تنور مالکان کا حکومت سے مطالبہ صدرنان بھائی اسوسییشن شفیق قریشی کہتے ہیں اس وقت فائن آٹا میدے کی بوری کی قیمت بارہ ہزار دو سو روپے ہے عام آٹا فی بوری کی قیمت گیارہ ہزار چھے سو روپے ہے گیس اور بجلی پر حکومت کوئی سبسیڈی نہیں دے رہی نان بائی لپی جی گیس استعمال کرتے ہیں اس صورتحال میں روٹی کی قیمت کیسے کم کریں پنجاب میں گندم خریداری موہم جاری کاشکاروں کو گندم کی قیمت کے علاوہ ڈلیوری چارجز ادا کرنے کا فیصلہ باردانہ کے لیے 17 اوریل تک درخواستیں وصول ہوں گی اس سال گندم 49 روپے فی من مقدر کی گئی ہے پی آئی ٹی بی اور پنجاب لینڈ ریکارڈ آثورٹی کی تزدیق کے بعد کاشکاروں کو تزدیقی پیغام دیا جائے گا ایڈجسمنٹ کے نام پر مہنگی بجلی کے جھٹکے نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کرنے کا اندیا دے دیا بجلی کی طلب میں مسلسل کمی کے باعث سماحی ایڈجسمنٹ میں مزید اضافے کا خریشہ بجلی کی طلب میں فروری تک مجموعی طور پر بارم فیصد کمی آئی مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل مہنگے دام و فروخت ہونے لگے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں مختلف کیسز کی سامات چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ کیسز کی سامات کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سخت سیکیورٹی میں سپریم کورٹ لاہور رجسٹری پہنچے بہاولپور میں ستائیس کنال ارازی کی الارٹمنٹ منسوخ کروانے کی درخواست پر سامات سپریم کورٹ رجسٹری نے درخواست ناقابل سامات قرار دیتے ہوئے خارج کر دی یہ معاملہ پہلے بھی سپریم کورٹ آ چکا ہے وکیل صاحب آپ یہاں تقریر نہ کریں قانون کی بات کریں چیف جسٹس آف پاکستان کی وکیل کو ہدایت سموگ اور ماہولیاتی علودگی کے تدارو کے کیسز کی سامات ہائی کورٹ نے سامات بغیر کاروائی انیس اپریل تک ملتوی کر دی عدالت نے سرکاری محکموں سے احکامات پر عمل درامت ریپورٹ طلب کر رکھی ہے جسٹس شاہد کریم نے حارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سامات کی ایڈی سی میں نومائی کو جلاو گھراو کے کیسز پر سامات فواد چودری کی چار مقدمات میں بیس اپریل تک عبوری زمانت منظور عدالت نے آئندہ سامات پر پولیس سے مقدمات کا ریکورٹ طلب کر لیا فواد چودری اپنی اہلیہ حبہ فواد کی حمراہ عدالت پیش ہوئے انصداد درشتگردی عدالت کے جر جرشت جاوید نے درخواست زمانت پر سامات کی جنا ہاؤس، اسکری ٹاور حملہ اور تھانہ شادمان نظر آتش کرنے کے کیسز بانی پی ٹی آئی کی تین مقدمات میں و بوری زمانت میں کل تک توسی عدالت کا ملزم کی اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پر حاضری مکمل کرانے کا حکم انصداد درشتگردی عدالت کے ڈیوٹی جج ارشت جاوید نے سامات کی پی ٹی آئی رہنما ندیم عباز بارہ کے خلاف زمین پر قبضے کا کیس ندیم عباز بارہ کی بوری زمانت میں آٹھارہ اپریل تک توسی انٹی کرپشن عدالت کے جرشت جاوید حسین بھٹا نے سامات کی اپوزیشن کی ریکوزیشن پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل صبح گیارہ بجے طلب سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اجلاس کی صدارت کریں گے سپیکر کی جانب سے اجلاس طلب کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ایل ڈی اے کا جوہر ٹاؤن اور اطراف میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف اپریشن چھے غیر قانونی تعمیرات مسمار اور ایک کو سربا مہر کر دیا گیا ڈیفنس روڈ پر غیر قانونی سٹرکچر اور ککے زی سوسائٹی میں ماربل شاپ مسمار کر دی گئی سیکیٹری ذرات پنجاب افتخار علی صحو کی زیر صدارت اجلاس گندم کی ایڈوائزری موسمی صورتحال کے پیش نظر جاری کی جائے سیکیٹری ذرات کی گندم کی کٹائی اور فی اکڑ پیداوار کا ریکارڈ مرتب کر کے پیش کرنے کی ہدایت اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں آج بھی بارشوں کا امکان پی ڈی ایم میں نے توفانی بارشوں کے حوالے سے الٹ جاری کر دیا بلائی پنجاب کے ازلا میں یالاباری کے بھی امکانات شہر کا کم سے کم درجہ حرارت اٹھارہ ڈگری سینڈی گریڈ ریکارڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینڈی گریڈ تک جانے کا امکان ہے